دوستو رماشکار السلام علیکم سرسریہ کالیک بر پیسر سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر ویسے میں کنٹینوی نہیں آ پا رہا ہوں اس کے لئے میں ہم ریلی سوری لیکن اب کوشش کروں گا کہ میں زیادہ زیادہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں بنا سکوں ڈیلی ویڈیو لا سکوں آپ کے لئے تو دوستو آج میں جو تھوڑا سا ایک سٹوری شیئر کر رہا ہوں بلکل سٹوری حالکہ کئی لوگوں نے سنی ہوگی لیکن پھر بھی میں جو ہے اپنے مادیام سے جو ہے کچھ لوگ جو نئے آتے ہیں ان کے لئے ہم بتا دیتے ہیں یہ بہت ہی بڑیہ سٹوری ہے جو مجھے بہت انسپائر کرتی ہے ساتھ میں آپ کو فیوچر بھی پتا چلے گا کہ دیکھیں کس ٹائپ سے فیوچر جو ہمارا سیف ہے آنپیسیب کے ساتھ میں اور کچھ لوگوں کے کہنے سے کچھ خاص فر پتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسے دوستو ایک سٹوری کو میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ایک گاؤں میں بہت ہی زبردست ایک انتریامی بابا آئے ہوئے ہوتے ہیں بہت ہی ان کو یہ پاس نالیج ہوتا ہے بہت ہی مطلب ماند کے چلو پوری دنیا گھوم کے آ چکے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنا نالیج ہوتا ہے اتنا نالیج ہوتا ہے کی وہ بلکل بھوش بلکل ایسی ڈیس بتا دیتے تھے تو وہ ایسی جمتے ہوتے کہ ایک چھوٹے سے گاؤ میں گئے وہاں اس گاؤں میں بھی بہت سارے لوگ رہتے تھے اور وہاں کی لوگوں کی خاص بات جاتی کہ وہاں کے جو بچے تھے وہ بہت ہی زیادہ شرارتی تھے اور بہت ہی بدماش قسم کے تھے اور ضرورت سے زیادہ اور انٹیلیجنٹ جنہیں بول سکتے ہیں وہ تھے تو وہ بھی جو ہیں وہاں پہ آتے انہیں بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک بابا آئے ہوئے ہیں اور جن کے پاس میں بہت ہی زبردست جو ہے بھوش وقت آئے ہیں جو بھوش وانی کر دیتے ہیں تو چلو ہم ذ تو واقعی میں ہم جو سنتے تھے بہت ہی انتریامی ہیں اور بلکل انہوں نے بینا دیکھے کیسے بتا دیا کہ مطلب جو ان کی مٹھی میں ہماری مٹھی میں جو ہے وہ ایک تتلی ہے ایک بٹر فلائی ہے تو پھر ان کے مائنڈ میں بچوں کا مائنڈ اور گھومتا ہے تھوڑا اور شرارتی ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں بابا اچھا ایک چیز بتا ہے آپ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے جو مٹھی میں ایک تتلی ہے لیکن اب ہمیں یہ بتائیے کہ جو ہماری ہاتھ میں جو مٹھی ہے وہ زندہ اسے میں زندہ ہے یا مر گئی ہے تو یہاں پر بابا بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے شاتر بچے ہیں یہ بڑا عجیب سا کوششیون پوچھ لیا کی جو تتلی میں زندہ ہے یا مر گئی ہے تو بابا سوچتا ہے یار اگر میں نے ان کو آنسر دی ہے اگر میں نے بول دیا مالو کی یار یہ جو آپ کے ہاتھ میں اگر تتلی ہے وہ زندہ ہے تو اسے وہ مار ڈالیں گے اگر ہم نے بول دیا ہے کہ یہ مری بھی ہے تو اسے وہ چھوڑ دیں گے تو بابا بھی یہاں پہ جو ہے شاتری سے بلکل دماغ سے بلکل آنسر دیتے ہیں اور وہ بولتے ہیں دیکھو بیٹا جو آپ کے مٹھی میں جو تتلی ہے اس کا بھوش جو ہے وہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے جہان دیجئے گا آپ کے ہاتھ میں جو مٹھی میں آپ کی تتلی ہے اس کا بھوش آپ کے خود کے ہاتھ میں ہے آپ چاہو تو اسے مسل دو چاہو تو اسے اڑا دو جیہاں دوستو تو کہنے کا موریل یہی ہے دوستو کی آج جو ہمارے پاس on passive جو opportunity آئی ہے وہ ایک کو ملا کے ہمارے ہاتھ میں ایک تتلی ایک butterfly آپ کے ہاتھ میں آئی ہے اب کئی لوگوں کے کہنے پر آپ کہہ دیں گے پر سوچیں کہ یار کئی لوگ بول رہے ہیں یہ soft launch نہیں ہو رہی ہے launch نہیں ہو رہی ہے یہ ایسا نہیں ہو رہا ویسا نہیں ہو رہا ڈھائی سال ہو گئے company آج سے launch نہیں ہوئی ہے نہ ایک روپیا کسی کو آیا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے تو اسے چھوڑ دے یار کسی اور کے کہنے پر آپ یہ سب کر دے ہو سکتا ہے کہ یار اپنا پیسہ واپس لے کے refund لے لیں تو دوستو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ کا future آپ کے ہاتھ میں ہو گیا ہے اگر آپ کو اس کا future واقعی میں پتہ ہے اگر آپ webinar meeting attend کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا واقعی میں کتنا زبردست آپ کا بھوش ہے تو یہ جو بھوش ہے نا آپ کی مٹھی میں آپ کے ہاتھ میں خود کے ہاتھ میں دوستو نیہان جی خود کے ہاتھ میں ہے آپ چاہو تو on passive کا جو گولہ ہے on passive کی جو نام کی جو تیتلی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اب آپ چاہو تو اسے muscle دو یعنی کی مطلب آپ refund لے کے بھاگ جاؤ اور چلے جاؤ یار companies launch ہی نہیں رہی ہے otherwise آپ کے ہاتھ میں مٹھی آپ اسے جیسی چھوڑ ہوگے جب company launch ہوگی ایک پہترین طریقے سے وہ تیتلی اوپر جائے گی اڑے گی آپ کی تیتلی ہوگی آپ ایک free ہوں گے کتنے اچھا ایک بھوش ہوگا دوستو تو اس طرح سے on passive کا بھوش بھی دوستو آپ کے خود کے ہاتھ میں کوئی اور آپ کی اس میں decide نہیں کر سکتا ہے اور کیونکہ future جو ہے آپ کو خود کو آپ کا خود کا بنانا ہے آپ کی family کا future آپ کو بنانا آپ کی دوستوں کا آپ کے رشتے داروں کا کئی لوگوں کی help کرنا چاہتے ہوں گے تو یہ صرف جو ہے آپ on passive کے مادہم سے ہی کر سکتے ہیں دوستو تو بھوش آپ کے خود کے ہاتھ میں آپ اسے muscle دو یا اسے اڑا لو یہ آپ کے اوپر ہے دوستو دوستو یہ ایک چھوٹی سی story تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا تو دوستو کسی کے کہنے پہ سننے پہ کرنے پہ کچھ مت کیجئے آپ کے دل میں جو صحیح لگتا ہے جو اچھا لگتا ہے آپ continue webinar meeting certain کریے دیکھئے آنے والا future جو ہے وہ بہت ہی bright ہے on passive کا تو دوستو بلکل اسے پکڑ کے رکھیے وقت صحیح آنے پر جیسی کمپنی soft launch ہوتی ہے تو ساری چیزیں بلکل open ہو جائیں گی اور بہت ہی آنے والا ہے دوستو ویڈیا چلا کیا زیر لائک کیجئے چینل کو